سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں یہ ویڈیو جو کر رہا ہوں اس ویڈیو کا ٹاپک ہے انوریسیا یا بوک کا نہ لگنا وزن کا کم ہونا اور حاسمے کی خرابی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہماری کلینکس کے اندر آتے ہیں جو یہ فرماش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نہ ٹیکہ لگواتے ہیں نہ گولی کھاتے ہیں اور نہ کسول کھاتے ہیں اور نئے سسپنشن میں کوئی دوائی جو الیوپیتھک کی ہوتی ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے آج میں ایک آپ کو نسکہ بتانے جا رہا ہوں کہ جسمیں بوک نہ لگے بوک نہ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ وزن کم ہوتا جائے سلم ہوتا جائے وہ آدمی اور جسم کے اندر جو ہے وہ لاغری اور نکاحت پیدا ہو کسی چیز میں دل نہ کہے موں میں ہمیشہ پانی پانی ہو پیڑ کے اندر جو ہے وہ درد ہو دکاریں آئیں کبھی جو ہیں وہ لوز واتری موشنز ہوں تو کبھی کانسٹی پیشن ہو جائے تو ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیو میں ٹائپیوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کے لئے کہ آپ جو ہیں کچھ ایسے ٹیپس ایسی میں ہوم ریمیڈی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں اگر ان ٹیپس کو پراپرلی آپ نے استعمال کیا تو یقین جانئے انشاءاللہ تعالی ان پروبلمز سے السر ہو گیسٹرک ریفلکس ایسو فیجائٹس ہو اس کے علاوہ جو ہے جڈ وغیرہ ہوتی ہے گیسٹرو ایسو فیجل جو ڈیزیز وغیرہ ہوتی ہیں ریفلکس ڈیزیز تو ان سب کنڈیشنز کے اندر آپ کافی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سنگترہ یہ ایک حرب ہے سنگترہ کے نام سے ایسیلی آپ کو مارکیٹ کے اندر مل جائے گا یہ سنگترہ جو ہے یہ آپ لے لیں اور یہ سنگترہ جو ہے وہ پیٹ کی ہر بیماری کے لیے مؤثر ترین چیز ہے یہ آپ کے پیٹ کے اندر جو روتوبتیں ہوتی ہیں ان کا بہا جو ہے وہ ایزی اور ممکن بنانے میں جو ہے وہ بڑا کردار ادا کرتا ہے انزائمز کو انہانس کرنے میں جو ہے یہ سنگترہ جو ہے بڑا رول پلے کرتا ہے اور یہ سنگترہ کے استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کا جو حاسمہ ہے وہ کافی بہتر ہو سکتا ہے سنگترہ لے لیں اور اس کا آدھا چمچ جو ہے وہ صبح اور آدھا چمچ جو ہے وہ شام کے وقت خانے کے اوپر جو ہے وہ آپ استعمال کریں اس کے علاوہ جو کھٹے انگور ہوتے ہیں وہ حاسمے کے لیے وزن کو بڑھانے کے لیے بوک میں اضافہ کرنے کے لیے اور بوک میں شدت پیدا کرنے کے لیے اور مائدے کی جو بھی بیماریاں ہیں ان میں جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ بہتری لانے کے لیے یہ کھٹے انگور بھی جو ہیں وہ بڑے فائدے مند ہوتے ہیں کھٹے انگوروں کا جو جوس ہوتا ہے وہ جوس جو بھی آٹے کی روٹی آپ کھاتے ہیں گندم کے آٹے کی روٹی کھا رہے ہیں چاول کے آٹے کی روٹی کھا رہے ہیں تو وہ جو کھٹے انگور ہوتے ہیں ان کا جوس آپ آٹے میں گوند کر جو ہیں وہ چپاتی پکائیں اور اس طرح پکائی ہوئی چپاتیاں دو سے تین ہفتوں تک آپ وہ استعمال کریں یقین جانئے یہ نسخہ جو ہے یہ آپ کو اتنا زیادہ فائدہ دے گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ یہ نسخہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو لیمون ہے وہ بھی آپ کے بھوک کی جو اشتہائے اس کو بحال کرنے میں جو ہے وہ بڑا رول پلے کرتا ہے اور لیمون اور ادرک سے آپ ایک نسخہ بنا لیں یہ جو ہے نسخہ یہ تیار کرنے کا میں آج آپ کے ساتھ ایک طریقہ شیئر کرتا ہوں کہ جو لیمون ہے وہ ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ لیمون کا رس یا جو جوس ہوتا ہے وہ ایک چائے کا چمچ وہ لے لیں اور اسی مقدار میں جو ہے وہ ادرک کا پانی آپ لے لیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپس میں مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد اس کے ضرورت کے حساب سے جو ہے ایک گرام تک تقریباً وہ نمک اس کے ساتھ وہ ملائیں اور پھر ایسی مکسچر کو بنی ہوئی اس طرح کی مکسچر کو آپ جو ہے تین دن تک دھوپ میں رکھیں اور پھر وہ اپنے پاس وہ مکسچر رکھ لیں اور ہر خانے کے بعد اس مکسچر میں سے ایک چائے کا چمچ جو ہے ہر خانے کے بعد جو ہے آپ لیں یہ یقین کریں آپ کی بوک میں اتنا زیادہ اضافہ کرے گا آپ کے وزن میں اضافہ کرے گا آپ کے جسم کے اندر قوت میں اضافہ کرے گا آپ کی مادے کے اندر آپ کے مادے کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں ان کو ختم کرنے میں جو ہے وہ بڑا کردار اضافہ کرے گا اور بوک بڑھانے کے لیے سیب کھانا بھی جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اپل اگر روزانہ کے حساب سے آپ استعمال کریں گے تو یقین کریں آپ ڈاکٹر کی طرف نہیں جائیں گے کبھی بھی کوئی آپ کو ایسا پرابلم ہی پیدا نہیں ہوگا جو پرابلم آپ کو ڈاکٹر کی طرف کھینچ کر لے جائے تو اس طرح صوف اور ایک اور بھی ایک ایسا نسکہ سنبھال کر رکھنے کے حساب سے میں آپ کو دیتا ہوں وہ نسکہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ زندگی پر یاد کریں گے اگر یہ نسکہ آپ کو استعمال کریں گے وہ یہ ہے کہ لیسن جو ہے وہ لیسن میں ایک خاص جو ہے وہ جزہ پایا جاتا ہے جو آپ کے نظام حضم والے سسٹم کو جو ہے وہ تقویت دیتا ہے بڑی تو اس تقویت دینے کے حساب سے آپ کی جو بھوک ہے وہ جو ہے وہ ریسٹور ہوگی وہ بھال ہو جائے گی اور اس لیسن سے بنایا گیا آپ شوربہ جو ہے وہ آپ کے ادم اشتیاء والے کمپلین کرنے والے مریضوں میں جو ہے وہ ڈرامائی جو ہے وہ ایک ریسلٹ دیتے ہیں اور یہ شوربہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے وہ اس طرح کے تین دانے جو ہے وہ لیسن کے آپ لیسن کے لے لیں ان کو جو ہے وہ ایک پاو پانی ہو اس کے اندر جو ہے وہ گرم کریں وہ لیسن کے پیسز بنائیں تین دانوں کے پھر وہ ایک پاو پانی میں جو ہے وہ اس کو گرم کریں چائے کی طرح اور پھر اس کو اتار کر اس میں جو ہے آپ مرچ بھی نمک بھی ڈالیں مرچ بھی ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس شوربے کے اندر جو ہے وہ آپ آدھے لیمو کا جو ہے وہ رس بھی جو ہے وہ اندر جو ہے وہ ڈالیں مکس کریں اور پھر وہ جو ہے پاو پانی کا جو ہے وہ اس کا آدھا ایسا آپ صبح کے ٹائم پر استعمال کریں آدھا ایسا شام کے ٹائم پر استعمال کریں لیکن اگر یہ ہو کہ فریش جو ہے وہ بنا کر صبح کو آپ استعمال کریں اور شام کو بھی آپ جو ہے وہ استعمال کریں اور اس کے علاوہ جو ادھرک ہے یہ ادھرک بھی آپ کے وزن کو بڑھانے میں جو ہے بڑا کردار ادا کرتا ہے بو کی اشتیا اور خواش میں اضافہ کرتا ہے اور ادھرک آپ کے پیٹ کی مختلف بیماریوں میں جو ہے بڑا فائدہ مند ہے ادھرک جو ہے آپ کے قبض کے مسئلے میں جو ہے وہ بڑا فائدہ دیتا ہے ادھرک جو ہے پیٹ کے اندر اگر بچوں کے پیٹ کے اندر گیڑے وغیرہ ہوتے ہیں ٹافیس وغیرہ زیادہ چپس وغیرہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کو گیڑوں کو جو ہے وہ مارنے میں بھی جو ہے وہ بڑا کردار ادا کرتا ہے تو تقریباً پانچ گرام جو ہے وہ ادھرک اس کو اچھی طرح سے کوٹ پیس کر جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ نمک شامل کر لیں پھر روزانہ ایک تفہہ آپ اسے جو ہے وہ روزانہ ایک تفہہ آپ اسے جو ہے وہ چاٹیں تو چاٹنے سے جو ہے آپ کی حاسمی کا سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوگا آپ کی قوت مدافعہ اضافہ ہوگا آپ کے اوپر کوئی بھی فارین انڈویڈر جس میں وائرس جس میں بیکٹیریاس بگر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی حملہ نہیں کر پائے گا اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو اول سے آخر تک ضرور دیکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ